ازر ایدری صاحب جوش خطابت سے آپ کو مستفید فرما رہے تھے ان سے کچھ تھوڑا سا ٹائم لیا ہے ہمارے معزز مہمان امامیہ کالونی لاہور سے تشریف لائے ہیں وہ ایک اپنے قریب کی عزیز کی شادی چھوڑ کے آئے ہیں ہماری محبت میں ولایت اہلی کی محبت میں وہ تشریف لائے ہیں انہوں نے جانا ہے نماز کے وقفے سے پہلے میں دعوتیں خطاب دے رہا ہوں مرد مجاہد علامہ آغا نصار حسین اجتہادی امامیہ کالونی لاہور آغا نصار حسین دعا زہور سکار و علیہ السلام علیہ السلام علیہ تحییت و علیہ یا رب محمد و علی محمد صلی علیہ محمد و علی محمد و عجل فارج علیہ اللہم کل بلیق الہجت ابن الحسن صلواتقہ علیہ وعلا آدائی فیہا دہہ ساعت و فی کل ساعت من ساعت لیل بن نہار ولیم و حافظا و قائدا و محسرا و دلیل و عائلہ حتی تسکینہو وردہ کا توہاں و تمتلیہو فیہا طبیلہ یا رب محمد و علی محمد صلی علیہ و محمد و عجل فارج علیہ مالک ممکنات سلطان کائنات کے تجیل ظہور کے لیے دل کی گہرائیوں سے بلند تسلواتقہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لدینہی و شرفنا رسالت رسولہی و عرفنا بلایت بلیہی و ما کنن لنحتالی لولا انحران اللہ سمت صلات و السلام علیہ اشرف الانبیاء والوسلین خاتم نبیین عبد قاسم محمد و اہل بیت حتیبین الطاہرین الماسونین المنتخبین المنتجبین الگرل میں عالمین لانت اللہ علیہ اقدائہم و معاندینہم و غاسبی حقوقہم و مکسرین فی درجات علوہ مجمعین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المحکم بسم اللہ الرحمن الرحیم انت دینہ اند اللہ الاسلام سلوات پڑھیں مہمانہ نے جرامی سے عزت اور اجازت طلب کرتے ہوں اس اکرام میں زفدگی کرتے ہیں دامن وقت انتہائی اختصار کی بھیگ مانگ رہا ہے ہمیں کسی اپنے تعریف کی ضرورت نہیں ہے جن کو لوگوں نے پہچاننا تھا انہیں نہ پہچان سکے نسار عباس نقوی میرا نام ہے سب سے پہلے ساڑھے سات سو آٹھ سو صفے کی اکمال الدین بے بلایت امیر المومنین لکھنے کا شرف میرے مولا نے مجھے آدھا ہے اس کے بعد دوسری کتاب میں نے نیج السادات فی اکفائل بنات اکدے سیزادی غیر سے مطلق حرام ہے وہ بھی لکھی ہے میں نے اور سرکار امام زوانہ پہ بھی کتاب انشاءاللہ مورم کے بعد زندگی رہی تو آئے گی یہ مختصد سی بات ہے آج کانفرنس ہو رہی ہے تجب سے کہہ رہا ہوں کہ علی والوں کے لیے علی والی اللہ کی کانفرنس ہو رہی ہے علی والوں کے لیے تجب ہے افسوس سے کہنا پڑے آج جشنِ غدیر بھی ہے آج سال گرا ہے اس شہادتِ سالسا کی جو پیغمبر نے غدیر کی نماز میں ادا کیا مسلمان ہم کیا کہیں کوئی ایسے لفظ نہیں ہے جو میں کہہ سکوں زبان ساتھ ہی نہیں دے رہی کہ آج علی والوں سے علی منوایا جا رہا ہے آخری حاج کر کے علی کے فرشی بنگلے کو حاجیوں نے گارڈ آف آنر پیش کیا مکہ کو علی کے گھر کو سلام کر کے واپس ہوئے آوازِ قدرت ہے یا ایوہ الرسول بلد ما انزلا الیکا آج کسی بات کی تبلیغ کر دیں پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیں نماز کے لیے لفظِ بلد استعمال نہیں یہ تبلیغ کی بات کرتے ہیں نا نماز سے لے کر کسی شریعت کے عمر کے متعلق لفظِ بلد استعمال نہیں یہ صرف اور صرف ولایت امیر المومنین سر اللہ فی العالمین میرے سردار کی ولایت عزمہ پہنچانے کے لیے اللہ نے ایک حکم صادر فرمایا ایک ورلڈ آڈر صادر فرمایا ورلڈ آڈر امریکہ کا نہیں ہوتا ورلڈ آڈر ان کا ہوتا ہے جن کے قدموں میں ورڈ جھکتی ہو اللہ امریکہ تو یہ ایک ورڈ آڈر آیا جو تیرے اللہ نے تیری طرف نازل کیا ہے اس کو پہنچا لہجہ کلام قدرت بتا رہا ہے کہ رسول ابھی پہنچانے میں کچھ مدت چاہتے تھے کہ لہجہ علوہیت سکت ہو لم تفعل اگر آج علی کی ولایت فیلن سر انجام تم نے نہ دی کہنی نہیں کر کے دکھانے فماو بل لکتا رسالتا تم نے میری رسالت پہنچائی ہی نہیں واللہ یاسمک من الناس اللہ وعدہ کرتا ہے تجھے شر پسندوں سے محفوظ رکھنے کا توجہ تھا تو میں نے گدیر پڑھنی نہیں یعنی اللہ نے عزل سے فیصلہ کیا ہے کہ ولایت کو خطرہ شر پسندوں سے ہوتا ہے ولایت کو خطرہ شر پسند سے ہوتا ہے اور یہ بھی اللہ نے زمانت دی ہے کہ جو ولایت کا مبلغ ہوگا شر پسند اس کا کچھڑی بگاڑ سکیں گے یہ بھی زمانت ہے یہ بھی تعویز ہے تو کیا رسول نے یہ اپنی طرف سے کہا تھا کیا پیغمبر نے یہ بات اپنی طرف سے بنائی تھی میرا رسول جو کچھ کہتا ہے وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے وہ خوش ہوتا ہے تو وہی کے اشارے سے وہ کسی کو خوش کرتا ہے تو وہی کے اشارے سے وہ روتا ہے تو وہی کے اشارے سے کسی کو رولاتا ہے تو وہی کے اشارے سے وہ کھانا کھاتا ہے تو وہی کے اشارے سے اور دستر خان پہ بیٹھ کے کسی کا انتظار کرتا ہے وہی کے اشارے سے وہ کسی کو پاس بلاتا ہے تو وہی کے اشارے سے کسی کو گھر سے اٹھاتا ہے وہی کے اوپنو منی کہتا ہے وہی کے اشارے سے کوم ونی کہتا ہے وہی کے اشارے سے بے داد کو مکنات کرتا ہے وہی کے اشارے سے بے ذر کو بو ذر بناتا ہے وہی کے اشارے سے میمار کو امار بناتا ہے وہی کے اشارے سے وہ کسی سے محبت کرتا ہے وہی کے اشارے سے وہ کسی سے نفرت کرتا ہے وہی کے اشارے سے وہ کسی کے دروازے پہ رکھتا ہے تو وہی کے اشارے سے کسی پہ سلوات پڑتا ہے تو وہی کے اشارے سے کسی پہ لانت کرتا ہے تو وہی کے اشارے سے ہدائیبیہ میں کلم دیتا ہے وہی کے اشارے سے خیبر میں علم دیتا ہے وہی کے اشارے سے وہ کسی کو اولا کہتا ہے تو وہی کے اشارے سے من کن تو مولا کہتا ہے وہی کے اشارے سے بے نمبر نے آج اپنا آخری منصب ادا کرنا ہے آج آخری اوضہ ادا کرنا ہے میں تفصیل نہیں بتاؤں گا آپ نے بڑی سنی ہے جانتے ہیں شیعہ رسول نے علی کی ولایت عزمہ کا اعلان کی قائم اللہ ملونتا جس جگہ پہ ہے میرا چیلنج ہے تم تو علی اللہ کا پوچھتے ہو یہ رسول پر بھی پڑنا واجب تھا حیداری اور میرے لکم دینکم مکمل نہیں تھا آج ہی میں تیرے اسلام پہ راضی ہوا ہوں اسلام تھا مگر اللہ راضی نہیں تھا ہائے 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 دین تھا مکمل نہیں تھا اسلام تھا اللہ راضی نہیں تھا یہ راضی ہوا کس سے ولایت علی سے شاب ولایت سلام تھوڑا تھوڑا سا تاون کی لئے میں مسافر ہوں میں پڑھ کے جانا ہے دین تھا مکمل نہیں تھا اسلام موجود تھا اللہ راضی نہیں ہوا تھا آج علی کی ولایت نے دو کام کی دین کو مکمل کیا اسلام پہ اللہ کو راضی کیا مگر کچھ لوگوں کو علی کی ولایت اس وقت بھی پسند نہ آئے فوراً آیت اتری اليوم یائس اللزین کافر من دین آنی کی ولایت کا نعرہ لگا کے جاؤ جس کے چیرے پر ما یوسی پھیل جائے آنکھیں بند کر کے سمجھ لینا غدیری کافر ہے یائلی 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 نعرہ ہرام ہرام زیادہ غدیری کافر یہ ہرامی غدیری کافر ہے اب یہاں دو دین ہو گئے ایک دین وہ جو ولایت سے مکمل ہوا تھا وہ دین ہے میرے رسول کا ایک وہ دین جس سے مایوس ہو کر لوگ کافر ہوئے وہاں دو دین تھے ایک کافروں کا دین ایک رسول اللہ کا دین اسی لیے پیغمبر نے فرما تھا لَكُم دِینُكُم وَلْيَدِين تمہیں تمہارا دین مبارک ہمیں ہمارا یائلی یائلی لَكُم لَكُم دین نہیں ہوتا نماز میرے علی کے پاؤں کی امگوٹھے سے لے کر سر کے بالوں تک ہر حصے کا نام نماز مرا لَكُم لَكُم یائلی ہم سے نہیں پوچھتا نا پوچھ تو اگر اپنا نہیں بنتا نبان ہمیں کیا غرض خمینی رضوان اللہ علیہ نے پرواز در ملکوت کی پہلی جلد صفحہ نمبر چوبیس دوسرا پیرہ اور پہلی شکر میں فرمایا کہا اولا امام المواہدین علی ابن ابی طالب انا صلاة المومنین بس سیاموں میں ہی مومنین کی نماز ہوں میں ہی مومنین کا روضہ ہوں میں ہی حج ہوں میں ہی حج ہوں علی روضہ علی نماز ایک دلیل دیتا ہوں دلیل پیش کرتا ہوں گردن کاٹ دینا غلط ہو ہر مشتہد نے یہ لکھا کہ حالت جنابت و حیث میں قرآن پڑھ لینا جائز ہے چھونا نہیں چاہے قرآن چھونا نہیں جائے گا جنابت و حیث میں پڑھا جائے گا یہ ہی کہا ہے نا جا کے دیکھ لینا قرآن پڑھا جا سکتا ہے چھونا نہیں جا سکتا یہ قرآن کی کتنی صورتیں ہیں ایک سو چودہ ہے نا نماز میں کتنی صورتیں ہیں دو تین ایک سے بھی گزارہ ہو سکتا ہے شرعی اعتبار سے ایک صورت اللہ اسی عورت کو کہتا ہے کہ تُو نے ایسی حالت میں دس دن نماز نہیں پڑھنی توجہ 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 نماز نہیں پڑھنی بھائی یہ چھونی تو نہیں پڑھنی ہے پورا قرآن پڑھنے کی تُو نے اجازت دی نماز بھی پڑھنے والی چیز ہے چھونے والی نہیں آوازِ قدرتائی حضیان نہ بات اس لئے میں اللہ کہہ رہا ہوں کہ پڑھ بھی نہیں نماز نہ پڑھ قرآن پڑھ لے نماز نہ پڑھ میں نے کہا مالک کیوں کہا علی سے میرا عزلی وعدہ ہے انما یرید اللہ لے یگہبا انتو مرحجسا آلن بیتے وَيُوْ قَائِرَكُمْ تَطْحِيرًا چونکہ علی سے میرا وعدہ ہے لہٰذا نماز وجودِ علی کا نوم ہے جس کے نزدیک رجس نہیں جائے گا میرا حیراری اور پھر یہ فرمایا کہ روزہ بھی عورت نہ رکھے کہا ہے یا نہیں روزہ بھی اب روزہ تو نہ چھونے والی چیز ہیں نہ وہ پڑھنے والی چیز ہیں بھئی وہ کیوں نہ رکھے کہا تمہیں علی نے کہا تھا آنا سیام المومنین یہ چودہ مومنوں کا روزہ ہے لہذا تم ایسی حالت میں روزے کے قریب بھی مت تو اللہ نے اسلام مکمل کیا بس آخر جملے اللہ نے اسلام مکمل کیا محمد ایسے علی کا بازون پکڑ کے فرما رہے تھے من کن تو مولا بڑے جملے فرمایا ولی کا لفظ بھی فرمایا چونکہ ٹائم نہیں بڑا کچھ فرمایا جناب سلمان و عبو ذر کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آگئے کہ آج میرے مولا کی ولایت کا اعلان ہو خوشی سے آنکھیں چھلک پڑے تو ایک حرامی نے رسول سے کہا دیکھو سلمان و عبو ذر جل رہے ہیں یہ رو رہے ہیں علی کی ولایت کے اعلان سے اللہ نے کہا میں تجھے ساری عمر علی پر رنام یہ رو رہے ہیں ابھی میرے رسول نے جواب نہیں دیا تھا آیت نازل ہو وَعِدَا سَامِعُ مَا اُنزِنَا عَلَى الرَّسُولِ وہ بات جو میں نے رسول پر نازل کی انہوں نے سنی سبحان اللہ سبحان اللہ تَرَا آئِنْهُمْ ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے ہیں تَفْوِزُ مِنَتْتَمِ مِمَّا عَرَفُ مِنَ الْحَقِ یہ حق پہچان کر رو رہے ہیں ہائے 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 یہ مولا کی زیارت میں مفاتی الجنان سے پڑھ لینا ہاں غدیر کی زیارت اور زیارت مطلقہ امیر المومنی میں یہ لفظ دیکھ لینا یہ حق پہچان کر آنسو آوے ہیں یہ روتے بھی ہیں اور کہتے بھی ہیں ربنا ربنا یہ رو رو کر کہہ رہے ہیں بروردگار ہمیں علی کی ولایت کی گواہی دینے والوں میں لکھ لیں ہائے 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 فقبنا ما شہدین علی کی ولایت کی گواہی دینے والوں میں ہمیں لکھ لیں ہمیں لکھ لے ذالے کا جزا الموسمی اللہ اپنے موسموں کو جزا دیتا ہے بھئی اللہ کا موسم میرے اکمے تاجدار سے پوچھا گیا مولا اللہ کا موسم کون ہے فرمایا وَاللَّذِينَ لَمْ يَتْبُونَ فِي فَضْلِ علی یبنِ عبی طالب جو علی کے فلائل میں شک نہ کرے وہ اللہ کا موسم ہوتا ہے یہ حوالہ دیکھنا ہے تفسیر مرت و لنوار مقدمہ تفسیر برہان میں دیکھ لینا ایک حرف کم بے سو واجب القتل تو نمہ میں سب کچھ دیکھ کر تو تیرا باپ کوئی نہیں ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لے ہمیں لکھ لے لکھ لے یا اللہ لکھ لے اس دن تمہیں ملا اسلام اسلام کیا ہے یہ ہم انگریزی میں کہتے ہیں کانسٹیٹویشن اردو میں کہتے ہیں دستور فارسی میں آئین اور عربی میں اس آئین کو کہتے ہیں دین یعنی یہ دین مکہ میں نہیں بنا آئین مرتب ہوا ہے مدینے میں جب ولایت علی کی شک شامل ہوئی پھر دین مکمل ہوا اب دیکھیں کہ دین دو چیزوں سے بنتا ہے اسلام اور ایمان جاگنا جاگنا اسلام اور ایمان اسلام کے حروف کتنے ہیں پانچ ایمان کے پانچ نہ نہ تیرا اسلام پانچ کے بغیر مکمل نہ تیرا ایمان پانچ کے بغیر مکمل ایمان اور اسلام پھر دوسری بات اب دین کے دو شعبے بنائے علماء نے آل محمد نے علماء مکمل تحقیق سے کہہ رہا ایک شعبہ ہے اصول دین دوسرا فروع دین لوشیو ایمان سے بتانا تجھے چادر زہرہ کی قسم ہمارے پانچ اصول چھے آٹھ اور دس فروع جتنے فروع اکتھے کر لے کیا اصول دین میں قرآن رکھا ہے مولمی نے یار بتو تو سہی اصول دین میں کسی جگہ پر قرآن فروع دین میں کسی جگہ پر قرآن کیوں نہیں رکھا حاصل ہو ہی نہیں سکتا اس قرآن کو دین کے دونوں شعبوں میں مولوی نے داخل کیوں نہیں کیا ساتھ دو یار میں غلط کہہ رہا ہوں بات غلط نہیں اصول دین اور فروع دین میں دھکو کا بات بھی ثابت نہیں کر سکتا کہیں قرآن ہو دکھاؤ قرآن کا ہے کس لیے نہیں رکھا اس لیے قرآن سے دین نہیں پوچھا گیا اس لیے کہ قرآن نے کہنا ہے کہ علی کی ولایت کے مغبر بغیر محمد کے عمل حبط ہو جائیں گے ملاک عشر ہے آخری الفاظ اسلام اور ایمان اسلام اللہ نے کہاں رکھا اور ایمان کہاں اسلام کی جگہ کونسی مقرر کی آپ کے جسم میں اور ایمان کے سورہ الان فرمایا فَمَنْ يُّرَدِ اللَّهِ اَيَّهْدِيَا يَشْرَا صَدْرُهُ لِلْإِسْلَامِ اللہ نے کہا کہ میں اسلام کے لئے تمہارا صدر منتخب کیا ہے کہ صدر میں اسلام ہوگا صدر میں صدر میں صدر کی جمع صدور اسلام کہاں ہوگا صدر میں صدر کی جمع صدور ایمان وقالت الارا آمن حبیب عربی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لیں کون دینے کہہ دو لَمْ تُمِنُو تم ایمان نہیں لائے بلکن قُلُو اسلام نہ بلکہ یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لائے ہیں وَلَمَّا يَدْخُلِ الْایمان فِي قلوبِكَم ابھی ایمان تمہارے قلوب میں داخل نہیں ہوا جاگنا جاگنا اسلام صدر میں اسلام صدر میں ایمان قلوب میں قلب میں اسلام صدر میں ایمان جاگ کے سننا میں ختم کر رہا ہوں اس بات پہ ایمان قلب میں اسلام صدر میں ہم دو ہی قلبیں پڑھتی ہیں لائلہ اللہ محمد رسول اللہ یہ کیا ہے قلمہ اسلام یہ کیا ہے قلمہ اسلام مقصر بھی یہ کہتا ہے کہ علی ولی اللہ ہے قلمہ ایمان تو لائلہ اللہ محمد رسول اللہ تک کا مقام ہے صدر علی ولی اللہ کا مقام ہے دن ایسے نہیں میرے ساتھ خندق کلو پیغمبر نے فرمایا ایمان کا مقام قلب اسلام کا مقام صدر یعنی محمد رسول اللہ تک پڑھنے والوں کا مقام صدر علی ولی اللہ والے پڑھنے والوں کا مقام قلب دل آیت پڑھ کے فیصلہ کرتا میرے میرے حبیب اللہ اوزو رب النا سے مالک النا سے النا یعنی 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 شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے صدر میں قلب میں نہیں وسوسے پیدا کرتا ہے صدر میں چونکہ کلمہ اسلام کی حد صدر ہے وہ کہتے ہیں نا پڑنا نماز باطل ہو جائے گی جذوے آزان نہیں جذوے حکامت نہیں یہ وسوسے ہیں قرآن کی آیت پڑھ کے اللہ کہہ رہا ہوں کہ شیطان دلوں میں داخل ہوتا ہے یہ وسوسے ڈالتا ہے اور یہ شیطان صرف قوم نار سے نہیں منال جنت ونال شیطانوں میں بھی ہیں شیطان انسانوں میں بھی شیطان ہیں جنات میں بھی ہیں سورہ بکرا قلب کو ذہن میں رکھنا سورہ بکرا لا تک تم الشہادہ ایک شہادت کو مت چھپانا لا تک تم الشہادہ تم سب ایک شہادت کو مت چھپانا جو اس کو چھپائے گا ہوگا کیا اس کا دل گناہگار ہوگا ہائے 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 ثابت ہوا کہ یہ گواہی اس کی ہے جو دلوں میں رہتا ہے محمدین محمدین ادرات متوجہ ہوں آپ نماز کا بقفہ ہے نماز کے بعد اوپر کھانے کا انتظام ہے کافی علماء اکرام وذاکرین مضام تشریف فرما ہیں اور آنے والے ہیں آپ تمام سے گزارش ہے کہ نماز کے فوراً بعد کھانا کھا کے تشریف لائیں ہمارے پاس کافی علماء موجود ہیں جن میں مولانا منور حسین علوی صاحب جناب تصنیم اہدر قاظمی صاحب زاکر اہل بیت امیر حسین جعفری صاحب زاکر اہل بیت دوریہ تمران زاکر اہل بیت مختار حسین کوکر زاکر اہل بیت امیر حسین اور دیگر علماء وذاکرین موجود ہیں نماز کے بعد کھانا اوپر مہمبارگاہ کے اوپر ہے کھانا کھا کر آپ برائے مہربانی جلدی تشریف لائیں کافی اہدرات پڑھنے والے ہیں ان کو ٹائم دیا جا سکے مہربانی آپ اہدرات کی ناجن سعادات کتاب میں نالے ہیں ناجن سعادات عقد سیدہ کے بارے میں جناب مولانا میں سارا بعض نقوی سے کتاب لائے ہیں جو اہدرات بہتنا چاہے ان سے رابطہ کریں موسیقی موسیقی